اسلام علیکم and welcome back to Orange Shots دس فروری سن 2022 کو ایک کار کیریئر جس کا نام ہے Felicity Ace یہ ایمڈن جرمنی سے ایک کارز کی شپن لے کے نکلتا ہے ان کارز میں بینٹلے شامل ہیں پورشے شامل ہیں واکس ویگن شامل ہیں اور ڈیس شامل ہیں اور اس کار کیریئر کی کپیسٹی تقریباً چار ہزار کارز کو لوڈ کرنے کی ہے اور ٹرانسپورٹ کرنے کی ہے یہ کار کیریئر ایسا ہے جس کو واکس ویگن اکثر چارٹر کرتا رہتا ہے اور اس کا یہ وائچ جو کہ دس فروری سن 2022 کو جرمنی سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ اس نے اپنائے کار کو ڈسچارج کرنا ہے سولہ فروری سن 2022 کو جب یہ کار کیریئر ایزوریس آئیلینڈز کے پاس پہنچتا ہے اور ایزوریس آئیلینڈز میں آپ کو بتا دا چلوں کہ یہ بیسیکلی چھوٹے چھوٹے آئیلینڈز ہے جو کہ اٹلانٹک میں ہے اور یہاں پہ پرچگیز کا رول ہے یعنی کہ یہ آئیلینڈز پرتگال کے پاس ہیں سولہ فروری کو ہوتا کیا ہے کہ اس کار کیریئر کے ایک ہولڈ میں آگ لگتی ہے جہاز کا کرو ایک ڈسٹرس سگنل امنیٹ کرتا ہے ڈسٹرس سگنل کیا ہوتا ہے یعنی کہ آؤ اور ہمیں آ کے بچاؤ جہاز کا ڈسٹرس سگنل موصول ہونے کے بعد تقریباً چار جہاز جو کہ اردگرد کی وسینٹی میں موجود ہیں وہ ریائٹ کرتے ہیں اور سین کے اوپر پہنچتے ہیں اور ساتھ ہی پرچگیز نیوی اس ڈسٹرس سگنل کا جواب دیتی ہے اور لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے پہنچتی ہے آگ زیادہ بڑا کرتی ہے اور جہاز کا کرو جہاز کو ابینڈن کر دیتا ہے جہاز کا کرو اپنی لائف بوٹس کو اتارتا ہے لائف بوٹس جن کا ذکر میں اپنی کئی ویڈیوز میں کر چکا ہوں اور جہاز کو چھوڑ دیتے ہیں اس موقع پہ ایک آئل ٹینکر جس کا نام ہے ریزیلینٹ وارئر وہ ان سب کو بچاتا ہے ان سب کو بورڈ کرتا ہے اور بعد میں پرچگیز نیوی کے ہیلیکاپٹرز اس جہاز کے عملے کے افراد کو اس آئل ٹینکر سے اٹھاتے ہیں اور ان کو ریسکیو کرتے ہیں پرچگیز نیوی نے اس پورے کے پورے ریسکیو آپریشن کی ایک ویڈیو ریلیز کی ہے اس ویڈیو میں انہوں نے ریسکیو کا پورا کا پورا آپریشن دکھایا ہے اور جہاز کے مکمل 22 کے 22 افراد زندہ بچا لیے جاتے ہیں جہاز کے پورے کے پورے عملے کو پہنچا دیا جاتا ہے ہورتا ائرپورٹ اور اس کام میں پرچگیز نیوی کا ای ای ایچ ون زیرو ون ائرکرافت بھی شامل ہوتا ہے اور اس سے پہلے کہ آپ کو مزید بات بتاؤں میں کیوں نہ آپ کو جہاز کے سپیکس بتا دوں جہاز بیسکلی یہ دوہزار پانچ کا بنا ہوا ہے پاناما کا ریجسٹرڈ ہے اس جہاز کا نام ہے فلیسٹی ایس اور اس کا آپریٹر ہے میٹسوئی او ایس کے لائنز that is based in جوپان اگر ہم جہاز کی ڈیمینشنز کی بات کریں تو جہاز کی نبائی تقریبا دو سو میٹر کے آس پاس ہے اور جہاز کی چوڑائی تقریبا بتیس میٹر کے آس پاس ہے یہ جہاز اس قابل ہے کہ تقریبا اٹھارہ ہزار ٹن یا تقریبا چار ہزار کارز اور آٹو میویلز کو کیری کر سکتا ہے اس جہاز کو جب آگ لگی تھی تو یہ جہاز نوے میل تقریبا ساؤت ویسٹ میں تھا ازور اس آئیلینڈ کے اگر ہم پرٹیکولر پورٹ کی بات کریں تو یہ تھی فیال اور یہ جہاز تقریبا پورے دو دن تک چلتا رہا ہے پورچکیز نیوی نے ایکٹیبلی پارٹیسپیٹ کیا ہے اس جہاز کے اوپر آگ بچھانے کے عمل میں اور ساتھ ہی انہوں نے اس پورے کے پورے عمل کی ویڈیوز بھی ریلیز کی ہیں اور فوٹوز بھی ریلیز کی ہیں اور ان فوٹوز میں آپ یہ کلیلی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاز جل چکا ہے اٹلیسٹ کافی سارا جہاز جل چکا ہے ہمیں نہیں پتا کہ اس کو سیلویج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا جہاز کے اندر جو کارز لوڈی نہیں تھیں ان میں سے اکثر کارز جل کر راک ہو چکی ہیں اس جہاز کا اونر یعنی کہ مٹسوئی او ایس کے لائن نے بھی اس جہاز کی پیمنٹ کی ہے آگ بچھانے کے عمل میں اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ اگر کچھ کارز ایسی ہیں جن کو بچایا جا سکے تو ان کو کیوں نہ بچایا جائے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اب ایک اہم بات جہاز تو ایک آدمی کا ہے ایک کمپنی کا ہے جو کہ جہاز کو چلا رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جب اس میں کارگو لوڈ ہوا ہوتا ہے تو اس میں سٹیک ہولڈرز کہی آ جاتے ہیں جنہوں نے جہاز کو چارٹر کیا ہوا ہے جنہوں نے جہاز کو ایک عام فہم زبان میں اور بلکل سادہ سی زبان میں کہت جنہوں نے جہاز کو کرائے پر لیا ہوا ہے پھر بروکرز جنہوں نے پوری کی پوری ڈیل بروک کی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ نے اتنے جہاز یہاں سے یہاں تک کیری کرنے ہیں بچائے جا سکا ہے لیکن at the same time they also know that most of the cars are already lost اکثر cars جو ہیں شاید اب ان کو بچائے نہیں جا سکے گا لیکن اگر جہاز سلویج ہو جاتا ہے if the salvage operation goes fine تو یہ ایک possibility ہے کہ وہ تمام کی تمام cars جو کہ ابھی تک جلی نہیں ہیں ان کو بچائے جا سکے اور یہ تمام کی تمام parties at least اب اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ جو کچھ بچ سکتا ہے at least وہ تو بچے نا وہ جو کہتے ہیں نا بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی سہی ایسے مقام تک لے کے جائے جا سکتا ہے کہ جہاں پہ safely اس کو باندھا جا سکے تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ شاید جو گاڑیاں بچ سکتی ہیں ان کو بچائے جا سکے it is quite possible ایک اور اچھی outcome اس پورے کے پورے انسیڈنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک pollution نہیں ہوئی اور اگر آپ میرے اس چینل پر پر پرانی ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں شپ کے ایکسیڈنٹس کے بارے میں تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب pollution ہوتی ہے تو environment کو بہت زیادہ damage ہوتا ہے اور environmental damage ایسا ہے کہ جس کو میرے خیال میں اب انسانیت afford نہیں کر سکتی so we all are really hoping کہ کسی قسم کا کوئی pollution کا incident نہ ہو اس جہاز کے اوپر آگ کو بڑے شد دومت سے بچائے گیا اور خبریں یہی ہیں کہ اب اس جہاز کے اوپر آگ تو نہیں ہے لیکن at the same time اب اس جہاز کے اوپر crew بھی نہیں ہے تو اگر آپ tow کرنا چاہیں گے جہاز کو تو آپ کو کچھ سو لوگ جہاز کے اوپر چاہیئے ہیں اب ہم آجاتے ہیں اس جہاز کے اوپر کہ جہاز کے اوپر آگ کیسے لگی یا کیسے لگی ہوگی تو the thing is کہ actual میں incident ابھی بہت نیا ہے حال ہی میں ہوا ہے چند ہی دن پہلے ہوا ہے تو obviously ہمارے پاس وہ تمام کی تمام خبریں موجود نہیں ہیں کہ جس میں incident کا ایک اچھے طریقے سے تذکرہ کیا جا سکے لیکن اس کے ساتھ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ car carrier کا کوئی پہلا incident نہیں ہے actual میں اگر ہم recent years میں دیکھیں کہ جن جہازوں کے اوپر آگ لگی یا stability کے issues تھے یا کوئی بھی different قسم کے issues تھے اور جو car carrier پانی میں ڈوبے تو وہ list بہت لمبی ہے تو اس میں کوگر ایس شامل ہے بالٹک ایس شامل ہے ہوئے اساکہ شامل ہے ہوئے شیامن شامل ہے گولڈن ری شامل ہے موڈرن ایکسپریس شامل ہے گراندے امریکہ شامل ہے اور of course sincerity ایس شامل ہے sincerity ایس ایک ایسا جہاز تھا جس کو سن 2018 کے نیوئیئرز ایو پر آگ لگی تھی یہ جہاز جاپان سے کافی دور تھا جب یہ آگ بھڑک اٹھی اس جہاز کے تقریباً پانچ عملے کے افراد ایسے تھے جو کہ اپنی جان سے گئے لیکن جہاز کو بہرحال فائنلی جاپان واپس ٹو کر لیا گیا لیکن اسی لسٹ میں جو کہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی در پہلے بتائی اگر ہم incidents کو دیکھیں تو ایک جہاز ایسا تھا جس کا نام تھا highway shaman اس جہاز کو آگ اس وقت لگی تھی جب یہ یو ایس میں کھڑا ہوا تھا اور اگر ہم NTSB یعنی کہ national transportation and safety board جو کہ امریکہ کا transportation کا board ہے جو کہ ان تمام کے تمام incidents کو چاہے وہ air incidents ہوں روڈ کے اوپر ہوں یا بحری جہازوں کے ہوں ان کو investigate کرتا ہے تو اس incident میں انہوں نے جب بیسکلی یہ وجہ نکالی کہ بنیادی طور پر جہاز کو آگ کیسے لگی تھی تو پتہ یہ چلا کہ ایک کار ایسی تھی جس کی بیٹری کی وائرنگ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی تھی اس ایک لیتھیم آئین بیٹری نے آگ پکڑی اور پر اس کے بعد جہاز کی ایسے کی تیسی ہو گئی تو لیتھیم آئین بیٹریز transportation کے دوران میں کافی ٹھیک ٹھاک ایک بڑا رسک پوز کرتی ہیں we don't know what happened ابھی تک جو باتیں کہیں جا رہی ہیں وہ صرف اور صرف speculations ہیں اکثر speculations تو یہ آ رہی ہیں کہ کافی ساری کار جس میں ایوی تھی ایوی کار کے اندر بیٹریز ہوتی ہیں اور کہا یہی جا رہا ہے کہ شاید کوئی ایک آدھ بیٹری ایسی تھی کہ جس سے آگ نکلی آگ بھڑکی اور پھر یہ بیٹریز ایسی ہوتی ہیں کہ یہ اپنا آکسی رائزنگ جن خود بہ خود بناتی رہتی ہیں خود بہ خود آگ پگڑتی رہتی ہیں ان کو باہر سے کسی فیول کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تو then the fire kept on burning but these are just the speculations مزید speculations یہ بھی ہیں کہ شاید کوئی ایک اور کار ایسی تھی کہ جو کہ ایوی تو نہیں تھی لیکن اس میں شارٹ سرکٹنگ ہوئی مدربورٹ کنٹرول نہیں کر سکا اور آگ بھڑک اٹھی but again these are just the speculations میں آپ کو یہ بات بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اصل وجہ نہیں ہے جب انسیڈنٹ کی ایکچول انیویسٹیگیشن ہوگی تب ہمیں اصل وجہ پتا چلے گی اگر ہم پورشے کے ریپرزنٹیو کی صرف بات کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات ظاہر ہوتی ہے اور صاف ہوتی ہے کہ ان میں سے اکثر کارز بیسپوک تھی بیسپوک کارز یعنی کہ جن کو کسٹم میڈ بنایا گیا تھا جن کو کسٹم ڈیزائن کیا گیا تھا اور ان کارز کو بننے میں پروڈیوس ہونے میں اور شپ ہونے میں چھے مہینے سے ایک سال تک لگا تھا تو شاید وہ لوگ جنہوں نے کارز آرڈر کی تو ان کو کارز اب نہ ملیں اور شاید منفیکچرر کو یہ کار دوبارہ بنانے پڑے مین ٹائم اگر آپ اس انسینٹ کی ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ جس میں نیجیریا کے پاس ایک ایف پی ایسو جل کر راک ہو گیا تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اور اگر آپ سرلنکا کے پاس جو جہاز جلا تھا اس کے بارے میں جاننا چاہیں تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is me Zahid Nisar you are watching orange shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ